چھپڑا میں اب یواؤں کے لیے ریگلر موڈ پر بیچلر اور ماسٹر ڈگری کورس آسان ہو گیا شہر کے پرتشتت اسکل ایڈوکیشن سینٹر جو کی سکشہ جگت نے پچھلے پیس تا ورشوں سے زیادہ کانباب رکھے ہوئے اس میں اب ایک نیا آیام جڑ گیا جو کی شہر کے یواؤں کو ان کی بھوشت کے سپنوں کو پورا کرنے میں مدد کرے گا سینٹر آف ایکسیلنس بنائے گیا اس یونیورسٹی کے ہی گائیڈنس میں انسیسی کالیڈ آف ایڈوکیشن چھپڑا میں یواؤں کے لیے نیا دوار کھولے گا ایک طرح جہاں کچھ ہوا اپنی رگولر ڈگری کو لے کر کافی چندت رہتے ہیں پڑھائی سمع پر ہو اور ڈگری سمع پر مل جائے تو آگے کا راستہ آسان ہو جاتا ہے نہیں دوسری طرف اس کالیج میں اب چھاتر چھاتراؤں کو کسی پرکار کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا سمع پر پڑھائی اور سمع پر ڈگری ملے گی NCC کالیج آف ایڈوکیشن کے مینجنگ ڈیریکٹر عبیجی شرن سنہا نے کہا سکشہ کی دشاہ اور دشاہ کو دیکھتے ہوئے NCC کالیج آف ایڈوکیشن کی اس پہل کے لوگوں نے سراہا اور ان سبھی کورسز کو چھبرا میں رگولر موٹ پر شروع کرنے کے لیے سبھی نے دھنواد بھی دیا اکتب سے پر NCC کالیج آف ایڈوکیشن کی ٹیم عوشیہ, ارون نندنی, بھارتی, ایم جی, امران, راکیش کمار سنگھ آدی اپس سیت رہے چھبرا سے منورنجن پاٹرک کی ریپورٹ چھبرا سے بھی مل سکتا ہے لیکن میں نے بیوستہ کیا کہ اگر اگزامنیشن لڑکوں کو یا لڑکیوں کو جب دینا ہوگا تو پریشانیاں کافی ہوتی ہیں کیسے وہ وہاں پہ جائیں گے کس پرکار وہاں پہ رہیں گے کھانے بھی نہیں کی بیوستہ کرنے پڑے گے کافی زیادہ خرچ ہوگا تو ان سب چیزیں کو نندہ بھرت میں نے وہاں کے ریسی سے بات کر کے بولا کہ ٹیڈنگ اگر یہاں پہ ہو رہا ہے تو اگزامنیشن بھی یہ نہیں پہ ہو تو دیز بھرت انیورسٹی سے جو وائس پریسیڈنٹ ہے وہاں کے جو سنٹر اف ایسلنس کا جو انچارز ہوں گے وہ یہاں پہ آ کے سرٹیفیکیشن ایسٹورنٹس کا کریں گے اور لڑکوں کا لڑکیوں کا چھادرام کا جب نمانکن ہوگا تو وہ آن لائن مہا پہ ویریدیکیشن اپنا پریشانیاں ہو رہی ہیں سر زعب کے لیے کیونکہ زعب ہمارا تب تک نہیں ہو پا رہا ہے جب تک ریجوشن کی ڈیگری مجھے نہیں مل جا رہی ہیں اور ریجوشن کی ڈیگری نہیں ملنے کا ریجوشن کو زعب میں پریشانیاں ہوتی تھی تو مجھے لگا کیوں نہ میں ایک ایسا انیورسٹی سے ٹائی اپ کروں جو سمیہ پہ اپنی سٹڈی کو بھی اسٹارٹ کریں سمیہ پہ اپنا ایگزامنیشن ہو سٹیپیکیشن ہو اور ایک ایسا انیورسٹی جس کا اپنا کیمپوس پلیسمنٹ تو دیس بھلت انیورسٹی جو ہے اس کو سینٹر آف ایکسلنس کے روپ میں نسی سی کولیج اپ ایڈکیشن مکھولا گیا ہے مطلب نسی سی کولیج اپ ایڈکیشن سینٹر آف ایکسلنس بنایا گیا ہے پنجاب کا دیس بھلت انیورسٹی کا اب یہاں پہ جو بھی سٹڈنٹ ٹرینڈ ہوں گے ان کو بھلے ہی پڑھائی چھپرا میں مل رہی ہے لیکن ان کا سارا سرٹیفیکیشن سرٹیفیکٹ کبھل پنجاب کا دیس بھلت انیورسٹی کا ہی ملے گا اس پہ یہ کہیں محصر نہیں رہے گا کہ چھپرا میں اپنا ٹرینڈنگ لیا ہے مطلب چھپرا میں ایک سیڈنٹ پڑھیں گے لیکن ان کو انہوں کو پورا کا پورا دیس بھلت انیورسٹی پنجاب کا جو ٹاپ رینڈ انیورسٹی ہے وہاں کا ملے گا